ورلڈ کپ دوزر تیس کی حوالے سے ایک لیٹس اپ ڈیٹ آگئی ہے وہ نجم سیٹی صاحب جن کے بارے میں پچھلے چار دنوں سے یہ تاثر دیا جارہا تھا کہ انہوں نے اپنی چینمن پی سی بی کی سیڈ بچانے کے لیے پاکستان کا ایشیا کپ دوزر تیس اور ورلڈ کپ دوزر تیس کو لے کر جو اصولی موقف تھا اس کی قربانی دے دی ہے پاکستان میں ایشیا کپ کے چار میچز اورگنائز کروا کے نجم سیٹی صاحب جو ہیں وہ پبلک سینٹیمنٹس کو ج جیتنے کی کوشش کر رہے تھے اور دوسری جانب بھارتی میڈیا یہ خبر پھیلا رہا تھا کہ جناب پاکستان جس نے بی سی سی آئی کے سامنے کھڑے ہونے کی جسارت کی پاکستانی میڈیا جس نے بارہا جو بھارتی میڈیا ہے اس کو ایکسپوز کیا لیکن اس دفعہ پاکستانی میڈیا خود ایکسپوز ہو چکا ہے اور پاکستان جو ہے اس کو ایشیا کپ اور دوزر تیس پر ایسا دھوبی پٹکا جو ہے وہ بی سی سی آئی نے مارا ہے کہ جناب آئندہ پاکست پاکستان میں چاہے کوئی چیئرمن پی سی بی ہو چاہے کوئی میڈیا ارگنیزیشن ہو یا چاہے پاکستان کی جو ہائی آثورٹیز ہوں وہ بھی جو بھارت ہے اس کو آنکھیں دکھانے کا جو خطرہ ہے وہ مول نہیں لیں گے اور پاکستان جو ہے وہ اب انڈیا کی جو شرائط ہیں ان پر عمل درامت کرے گا اور انڈیا جیسے کہے گا پاکستان وہ کرنے جا رہا ہے اس طرح کی جتنی بھی باتیں پچھلے چار دنوں سے لے کر سات دنوں تک جناب پاکستانی اور انڈ میڈیا پر کی جاری تھی آج ان کا پول کھل گیا ہے آج نجم سیٹی صاحب نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے چار ایسے پوائنٹس اٹھائے ہیں جن سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جناب نجم سیٹی صاحب نے کہیں پر بھی جو پاکستان کا ایشیا کپ اور ورلڈ کپ دوہزار تئیس کو لے کر جو اصولی موقف تھا وہ کمپرمائز نہیں ہونے دیا اور بھارت جو ڈراف شیڈیول جو ہے وہ اپنے میڈیا کے تواصل سے لی کر چکا تھا جس میں پاکستان کا میچ احمداباد میں کھیلا جانا تھا اس کے حوالے سے بھی جناب خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ اب بچ چکی ہے نہ صرف احمداباد کے میچ کے حوالے سے بلکہ جو نجم سیٹی صاحب ہیں انہوں نے آئی سی سی کے بھی کھان کڑے کر دی ہیں کہ جناب ایک جناب پاکستان کا جو ہائیبریڈ موڈل ہے اس کو بھارت ایکسیپٹ کر کے پہل کر رہا تھا دوسری جانب آج نجم سیٹی صاحب کو اچانک کیا ہو گیا کہ جناب انہوں نے بھارت کو رگڑا لگا دیا اور بھارت کو نہ صرف رگڑا لگایا بلکہ بھارت کو گردن سے بھی پکڑ لیا ہے اور وہ تمام بھارتی جو پچھلے جناب ایک ہفتے سے شامیانے اور شادیانے بجاتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ جناب دیکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو کیسی سزا دی ہے جو جے شاہ صاحب ہیں انہوں نے نجم سیٹی صاحب کے ساتھ وہ کیا ہے جو کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا لیکن اب جناب بھارت میں کوہرام برپا ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے انہوں نے ا ایک نیا سرپرائز جو ہے وہ بھارت کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ سرپرائز کیا ہے اور آج چیئرمن پی سی بی نجم سیٹی صاحب کی پریس کانفرنس میں وہ کون سے چار پوائنٹ تھے جن سے یہ لگا ہے کہ جناب جو چیزیں پاکستان اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے درمیان سیٹل ہونے جاری تھی جو آل ایز ویل کی خبریں آ رہی تھی وہ صرف اور صرف خبریں تھی ان میں حقیقت نام کی جو چیز ہے وہ کچھ بھی نہیں تھی یہ ساری ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس کے علاوہ آج چیئرمن پی سی بی نے ایک چیز کا اطراف بھی کیا ہے اور اس چیز کو سن کر بھارتی جو ہیں وہ خوش بھی بہت زیادہ ہوں گے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ آخر نجم سیٹی صاحب جہاں انہوں نے آج بھارت کو رگڑا لگایا وہی پر بھارت کو انہوں نے جناب جو کرکٹنگ ڈاؤن ہے وہ بھی تسلیم کر لیا اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے یہ بھی شیئر کروں گا لیکن اس سے بھی پہلے بھارتی ف کرکٹرز جو پچھلے چند ماہ کے عرصے سے انجر تھے اور جن میں جسپرید بھومرا اور رشیبت پنج جو ہیں وہ انڈین کرکٹ ٹیم کے لیے ریڈ کی ہڈی ثابت ہوئے تھے جناب جو پہلے میچز وہ کھیل چکے ہیں اب جس طرح سے ان کی انجری ہوئی اور جس طرح سے بھارت جو ہے وہ پچھلے ایک سال کے دوران جو انٹرنیشنل ایونٹس ہارا تو اب جناب انڈیا کے جو چانسز ہیں وہ دوہزار تئیس کے ورلڈ کپ سے پہلے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان کے جو پلیئرز ہیں وہ ٹائملی جو فٹ ہیں وہ ہو جائیں گے سو سب سے پہلے اگر رشیبت پنج کی بات کی جائے تو انڈیا کے لیے انڈین اوڈی ای کرکٹ ٹیم جو ہے اس کے لیے جناب رشیبت پنج جو ہیں ان سے بڑا پلیئر اس وقت جناب انڈین کرکٹ ٹیم میں نہیں ہے انڈین کرکٹ ٹیم میں نو ڈاؤٹ جناب ویرات کولی ہے روحی شرما ہے لیکن یہ پنج صاحب وہ واحد بیٹسمن ہے جو آتے ہی اچھے سرائی کریٹ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اور جس پوزیشن پر یہ کھیلتے ہیں یعنی کہ نمبر فائیو اور نمبر سکس ان کی پوزیشن ہوتی ہے وہاں پر انڈیا کے لیے ایک ایسے بیٹسمنگا ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جناب وہ لیفٹ ہینڈ سے بیٹنگ کرتا ہو اور اس کے علاوہ وہ آل راؤنڈر کا جو کردار ہے وہ ادا کرتا ہو اب چونکہ یہ وکیٹ کی پر بیٹسمن ہے اور دسمبر دوہزار بائیس میں ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا لیکن اب جناب یہ انسی اے کے ان ان کی جو ریہیب ہے وہ ہو رہی ہے اور ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ جناب جن میں یہ سیڑھیاں چڑ رہے تھے اب وہ سیڑھیاں چڑنا جو ہے وہ ایک بات کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ریشیبت پانت کا جو ریہیب ہے وہ بہت جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا اور چانسز یہ ہیں کہ شاید دوزار تئیس کے ورلڈ کپ سے پہلے جو ریشیبت پانت ہیں وہ انڈین ٹیم کے لیے آویلیبل ہوں اس کے بعد جو دوسرا بڑا نام ہے وہ ہے کیل راہل آئ ایک ایمپورٹنڈ میچ کھیلتے ہوئے یہ انجڈ ہو گئے تھے انگلینڈ لندن کے اندر ان کی سرجری ہوئی اور جناب اس وقت یہ بھی انسی اے کے اندر جناب اس وقت ریہیب کا جو پروسیس سے گزر رہے ہیں اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ ایشیا کپ دوزار تئیس کے لیے آویلیبل ہوں گے اور کیل راہل جو ہیں وہ ریشیبت پانت کے بعد دوسرے اچھے کرکٹر ہیں یعنی کہ یہ اپننگ کیا کرتے تھے لیکن پچھلے ایک سال کے دوران جس طر ان کو جو اوڈیا کرکٹ ہے اس میں دیکھا گیا کہ یہ جناب میڈل آرڈر میں آ کر کھلے اور انہوں نے انڈیا کو میچز بھی جتوائے تھے سو اگین انڈین فینس کے لیے خوشبری ہے کہ جناب کیر راہل کی بھی واپسی ہو جائے گی اور ایشیا کپ میں واپسی ہونا ان کے لیے زیادہ مفید ہے کیونکہ ان کو ورلڈ کپ دوزار تئیس کا جو بگ ایونٹ ہے مارکی ایونٹ ہے اس سے پہلے جو پریکٹس گیمز ہیں وہ مل جائیں گی اس کے بعد جو انڈیا کا سب سے بڑا ب مولر سمجھا جا رہا ہے جسپرید بھومرہ جس کا جو ایکشن ہے اس کی وجہ سے ان پر تنقید بھی کی جاتی ہے انڈیا سے باہر بیٹھ ہوئے لوگ جناب یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید جسپرید بھومرہ جو ہیں وہ اس طرح سے جو لیکل باولنگ ہے وہ نہیں کرتے لیکن برحال چونکہ آئی سی سی نے اس پر کبھی اوبجیکشن نہیں اٹھایا تو ہم بھی کہیں گے کہ جسپرید بھومرہ جو ہیں ان کی واپسی ہونے جا رہی ہے اور جو پچھلے ایک سال کے دوران انہوں نے ایونٹ مس کیا تھے یعنی کہ ساب سے پہلے انہوں نے ایشیا کپ دوہزار بائیس مس کیا اس کے بعد جو ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ دوہزار بائیس تھا وہ مس کیا اور جو ڈبلیو ٹی سی فائنل کھیلا گیا ہے بلکہ اس سال آئی پیل بھی مس کیا اور ڈبلیو ٹی سی فائنل جو ہے وہ بھی انہوں نے جناب مس کیا تھا صرف اور صرف ورلڈ کپ دوہزار تئیس کے لیے تو اب جناب ان کی ایشیا کپ دوہزار تئیس میں واپسی ہونے جا رہی ہے ان کو کچھ میچز م جائیں گے جہاں پر جناب جو جسپرید بومراہ ہے وہ ایکشن میں نظر آئیں گے اور وہاں سے پتہ چلے گا کہ جناب ان کا جو ریہیب ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے یا نہیں ان کی جو کمر کی درد ہے وہ دور ہوئی ہے یا نہیں لیکن اس وقت جو بھارت سے خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق جسپرید بومراہ جو ہیں وہ فلی فیٹ ہونے کے تقریباً قریب ہیں اور اس کے بعد شیرا سیر جس طرح سے انڈین جناب وائٹ بال کرکٹ میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے وہ بھی اپنے آپ میں ایک مثال ہے یہ بھی انجڑ تھے جناب انہوں نے بھی جو پچھلے چند ایمپورٹنٹ ایونٹ سے وہ مس کیے تھے لیکن اس وقت جناب ان کے بارے میں بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایشیا کپ دوہزار تئیس کے لیے یہ اویلیبل ہوں گے سو ورلڈ کپ دوہزار تئیس کا جو مارکی ایونٹ ہے اس سے پہلے ان چاروں پلیئرز کا اویلیبل ہونا انڈیا کے لیے جہاں خوشبریہ وہی پر جو دنیا کرکٹ کی باقی ٹینز ہیں ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بھی ہے لیکن اب آتے ہیں جناب اصل ٹاپی کی جانب دیکھیں پاکستان اور بھارت کے درمیان چل کیا رہا تھا کہ پاکستان میں ایشیا کپ کے چار میچز ہوں گے اور اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ بھارت کی شرائط پر جو ورلڈ کپ دوہزار تئیس ہے وہ کھیلے گا لیکن نجم سیڈی صاحب نے آج کہا کہ جناب ہم احمد آباد میں نہیں کھیلیں گے ہماری جو حکومت پاکستان ہے اور جو سیکیورٹی ٹیم ہے وہ اگر ہمیں اجازت دے گی تو پھر جناب ہم کھیلنے جائیں گے احمد آباد میں اور اگر ہماری سیکیورٹی ٹیم اور گورنمنٹ نے ڈینائی کر دیا تو پھر ہم احمد آباد میں نہیں کھیلیں گے تو اگر بھارت جو ہے وہ کہتا ہے کہ جناب ہم نے احمد آباد سے وینو چینج نہیں کرنا تو پھر کیا ہوگا پھر انہوں نے کہا کہ جناب اگر بھارت جو ہے وہ احمد آباد سے ہمارا میچ اور ہمارا وینو جو ہے وہ تبدیل نہیں کرے گا گراؤنڈ جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا جائے گا تو پھر شیڈیول اننونس ہونے کے بعد بھی پاکستان کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ پاکستان ورلڈ کپ دوہزار تئیس کا بائیکارٹ کرے سو یہ ایک بہت بڑی خبر تھی کہ جناب یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شیڈیول وڈرافٹ سامنے آنے کے بعد جو چیزیں ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہیں لیکن نجم سیڈی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب چیزیں سیٹل ڈاؤن نہیں ہوئیں جو پاکستانی کرکٹ بورڈ شیڈیول کو لے کر بات نہیں کر رہا تھا آج نجم سیڈی صاحب پہلی دفعہ بولے ہیں اور پہلی دفعہ ہی انہوں نے جناب انڈیا کے لیے جو خطرے کی گھنٹیاں ہیں وہ بجا دی ہیں انڈیا کو گردن سے پکڑ دیا ہے اس کے بعد انہوں نے ایشیا کپ پر بھی ایک بات کی ایشیا کپ کے حوالے سے ایک عام بات یہ کی جاری تھی کہ پاکستان میں جو راؤنڈ ون ہے اس کے چار میچز کھیلے جائیں گے اس کے بعد سر لنکا چلا جائے گا سر لنکا میں نو میچز جو ہیں وہ ایشیا کپ کے کھیلے جائیں گے لیکن نجم سیڈی صاحب نے کہا کہ پاکستان جو اپنے ایشیا کپ کے منیمم دو میچز ہے وہ پاکستان میں کھیلے گا that means کہ راؤنڈ ون جو ہے وہ پاکستان میں ہوگا اس کے علاوہ جو راؤنڈ ٹو ہوگا یعنی کہ جو سوپر فور کے میچز ہوں گے ان میں سے بھی ایک میچ جو ہے وہ پاکستانی آڈینس جو ہے وہ کذافی میں بیٹھ کر دیکھے گی پاکستان جو ہے وہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں کھیلے گی اس کے بعد نو پاک ورسز انڈیا سیریز نجم سیڈی صاحب ہی وہ شخصیت تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم آسٹریلیا کے اندر کھیل سکتے ہیں جناب انگلینڈ نے دعوت دی تھی کہ پاکستان انڈیا جناب انگلینڈ میں آ کر کھیل سکتے ہیں لیکن انہوں نے کہا دیا کہ نو پاک ورسز انڈیا سیریز اب جناب جو ایک بات کا اطراف انہوں نے کیا آج انہوں نے کہا ہے کہ جناب دو دوہزار چودہ پندرہ میں جو بگ تھری بنی تھی اب وہ بگ تھری ختم ہو چکی ہے اب صرف اور صرف بگ ون ہے اور وہ ہے بھارت بھارت کے پاس پیسہ ہے بھارت کی جو برادکاسٹنگ منڈی ہے وہ بہت بڑی ہے اور بھارت میں کرکٹ سے جس طرح محبت کی جاتی ہے اس کی وجہ سے جناب بھارت جو ہے وہ اس وقت دنیا کرکٹ کا صرف اکیلا ڈاؤن ہے لیکن پچھلے دو ماہ کے دوران جو کچھ ہوا جس طرح سے پاکستان نے بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور اب پاکستان چاہے ورلڈ کپ دوزار تیس کھلنے کے لیے بھارت کی شرائط پر ہی بھارت کیوں نہ جائے لیکن پاکستان نے جس طرح سے ٹھوک کر بھارت کو جواب دیا ہے تو یہ بات تو کہنا پڑے گا کہ پاکستان نے جو ڈاؤن ہے اس کو پچھاڑ کر رکھ دیا تھا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمت رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ